نحمدون صلی اللہ علیہ وسلم امباد اعوذ باللہ من اکشہ دعان الرجیم جب آپ بازار میں داخل ہوں تو اسے دعا پڑھئے اس دعا کا فیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دس ناکھ نیکی آئیں دعا کے پرنے پر لکھ دیں گے اور دس لاکھ دنا معاف فرما دیں گے اور دس لاکھ درجے بلند فرما دیں گے اور اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیں گے مسکات شریف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک بلہو الحمد جو زیوہ زمیتو وہو باہجو لازمو تو بیجدہی بیجدہی الخیر وہو اللہ کل سین کا دیر اگر آپ بزار میں کچھ خریدنا جا بیتنا چاہتے ہیں تو جھے دعا پڑھئے بسم اللہ اللہم اینی اسعالو کا خیر خیرہ حدیت سوکے و خیرہ ما پیہا واعود و بکا من شرحہ و من شرح ما پیہا اللہم اینی اعود و بکا انعطیبہ پیہا جب آپ کو سفر پر جانے کہی رہا دھاؤ تو یہ دعا پڑھئے اللہم اینی اعود و بکا انعطیبہ پیہا مہترم ناظرین جب آپ سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ لی دیئے سبحان اللہم اینی اعود و بکا انعطیبہ پیہا اور جب آپ سواری پر سوار ہوں تو پیدان پر قدم رکھتے بات دائیاں قدم رکھیں اور دس ملا پڑھیں جب بیٹھ جائے تو الحمدللہ کہیں اس کے بعد جو دعا میں نے پڑھئے وہ دعا پڑھ لیں پھر سفر کے بعد جب کسی بستی یا شہر میں داخل ہوں تو تین مرتبہ یہ دعا پڑھئے اللہم مبارک لنا فیہا اللہم مبارک لنا فیہا اور جب آپ سفر سے بافت ہیں تو دعا پڑھیں اللہم مرگو کنا جناہا و حبیب یہ حبیبنا الہ آہلہ و حبیب صالحی آہلہ الہی نا جب آپ کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اور یہ دعا بھی پڑھ لیں بسم اللہ اولا ہو و آخرہ ہو کیونکہ آپ جب بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو سیطان آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور جب آپ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر ترمیان میں جا کس وقت جاتا ہے بسم اللہ اول ہو و آخر ہو پڑھ لیں جب آپ کھانا کھان چکے ہیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ یاد آمنا و سکانا و جالنا من المسلمین جب آپ دودھ پیئیں تو پھر یہ دعا پڑھیں اللہ مبارک لانا فیہوا زیتنا مینو جب آپ کسی کے گھر دعا پڑھنے جائیں تو یہ دعا پڑھیں اللہ ہم ات ام من ات عام لی و سک من سک لی پانی پیئیں تو بیٹھ کر پیئیں اور دو سین سانس میں پیئیں پرسن میں سانس نہ لیں نہ ہی پھوک ماریں اور سرو میں بھک ملا کہیں اور پانی پی کر الحمدللہ کہیں جب مزبان کے گھر سے دعوت کھا کر آپ اپنے گھر کی طرف چلنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں اللہ مبارک لہ خیم رض خیم و غفر اللہ و رحم ہم جب آپ کو چھینک آجائیں تو چھینکنے کے بعد کہیں الحمدللہ اگر آپ نے زور سے کہا اور کسی نے سنا تو اُس پر جباب واجب ہے سننے والا یہ دعا پڑھیں یرحام کاللہ جباب لباس پہنے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ اللہ قضان آزم غیر حول من نی ولا قوات اگر آپ کپڑے پہنے کے وقت دعا پڑھیں گے تو آپ کے اگلے پھٹھلے دعا ماں پھوٹیں گے مشکات شریف اور جب آپ کپڑے اتاریں تو پھر بسم اللہ رحم رحم پڑھ کر اتاریں اگر آئینہ میں آپ چیرہ دیکھ نا چاہتے ہیں تو چیرہ دیکھتے بعد یہ دعا پڑھیں اللہ مانتا حسن 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 اللہ مانتا حسن حل کی با حسن خلو کی اور جب کدھ جسیات اور خریات اور آفیت پوچھیں تو جی دعا پڑھیں اللہ محض وردوک نی محض ورحمن اور جب آپ پورے شان پھر نظر پڑھیں تو جی دعا پڑھیں آوز و بللہ من چر حسن جب آپ کو بس باس آئیں یا گدھے کی آواز یا کتے کی آواز آپ پھنیں یا آپ کو خوصہ آجائے تو آپ پڑھیں آوز و اللہ من الشیط و نر رجیم مہترم ناظرین جب آپ کا بچہ یا بچی بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بکھائیں مہترم ناظرین دعاوں کا تو بخیرہ بہت ہے لیکن وقت بھی اجازت تھی تو میں اب آخر میں یہ دعا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب آپ مصور کریں تو مصور کے بچ یہ دعا پڑھیں تا کہ نف ام مارا کی شرارتوں سے محفوظ رہیں اللہ مال حمنا مراشدہ مور نا و عائد نا من شرور ان پرد نا و من بی آ آ مال نا اے اللہ ہمیں بلائی کے کام کرنے کی تلقین فرما اور ہمیں ہمارے نفطوں کی شرارت اور برے کام سے محفوظ فرما اللہ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی اور خوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کرمائیں تاکہ بچے سروع میں جب ان کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کو یاد رہتی ہیں جس طرح ہم نے جو بچپن میں چیزیں ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی تھی وہ ہمیں آج تک یاد ہیں اور تو ہمارے اسازہ نے ہمیں جو دعائیں اور پہاڑے اور دوسرے چیزیں اچھی باتیں بتائی تھی وہ ہمیں آج تک یاد ہیں لیکن جب ہم عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور بہت زیعتہ عمر ہو جاتی ہے تو حفظہ کام نہیں کرتا اور وہ دعائیں یاد نہیں دیں اللہ کے دین کی طرف آئیے محنت کی دیئے اپنے بچوں کی تلعیم و تربیت اللہ کے دین کے مطابق کی دیئے سلام کے مطابق کی دیئے اور ان کو یہ دعائیں سکھائیے تاکہ آنے والے وقت میں مختلف مواقع پر ان کو دعائیں جاد ہوں اور پڑھیں اس سے آپ کو بھی عجر عظیم ملے گا اور ان کو بھی عجر عظیم نصیب ہوگا اللہ تعالی ہمارا حمی و ناصر و السلام و ما علینا اللہ البلاغ المبین